بھارت کی جھوٹ اور مکاری پر چندنے والی سیاست اور ہتکنڈے بھارت کو ہر جگہ شکست سے دوچار کر رہے ہیں اب ایسا کیا ہوا ہے اب کہاں سے انہیں شکست ملی ہے یہ ساری تفتیل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں بھارت نے آسٹریلیا سے میچ سے پہلے تمام کھلانیوں کو آرمی کیپس پہنا دی جس پر پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواج چودری نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی سے انڈین کرکٹ ٹیم کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کا یہ مطالبہ انڈیا اور اسویلیا کے درمیان رانچی میں کھیلے جانے والے ایک روزہ کرکٹ میچ کے بعد سامنے آیا جس کی وجہ انڈین کرکٹ ٹیم آسویلیا کے خلاف فرانچی میں کھیلے جانے والے میچ اور اس میچ میں انڈیا کی ذریع انتظام کشمیر کے علاقے پلواما حملے میں حلاق اور والے سکورٹی فوزز کے اہلکاروں کے ساتھ اظہاری یک جختی کے لیے فوجی ٹوپی پہن کر میدان میں اترنا تھی فواز چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں اپنے بیان میں کہا یہ کرکٹ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ جنٹرمنز گیم کو سیاست کی نظر کرنے پر آئی سی سی کاروائے کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ اگر انڈین کرکٹ ٹیم کو نہیں رکھا گیا تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کشمیر میں انڈین مظالم کے حوالے سے دنیا کو باور کروانے کے لیے سیاہ پٹیاں پہن لینے چاہیے انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی پر زور دیتے ہوئے کہا میں پی سی بی پر زور دیتا ہوں کہ وہ بقاعدہ احتجاج کرے اس سے پہلے انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا انڈین ٹیم پر ماما دشیز گردے حملے میں حلاق اور مسلح فوج کے ساتھ ازارے یک جہتی کے لیے کیمیو فلیج گیپ پہنے گی اس میچ کی خاص بات انڈین ٹیم کی جانب سے میچ کے دوران روایتی نیری ٹوپی کے بجائے فوجی ٹوپی پہن کر میچ کھیلنا تھی آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان رانچی میں کھیلے گئے اس ایک روزہ میچ سے قبل سابق کپتان مہندر سنگھ دونی نے انڈین ٹیم کے کھلاری میں فوجی کیاپ تقسیم کی جس پر انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کا لوگو بھی بنا ہوا تھا آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان رانچی میں کھیلے جانے والے سیریز کے تیسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستانی نزاد آسٹریلی بلے باز عثمان خواجہ کی ایک سو چار رنز کی شاندار ریننگز کی بدولت انڈیا کو بتیس رنز سے شکست دے آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں پانچ وکٹو کی نقصان پر تین سو تیرہ رنز بنائے جس میں عثمان خواجہ کی ایک سو چار رنز کی شاندار ریننگز کے علاوہ کپتان ایر فرنچ کے تیرانمے اور گلین مکسول کے سنتالیس رنز بھی اہم تھے آسٹریلیا نے انڈیا کو تین سو چودہ رنز کا خدف دیا جس کی توقع میں فوجی کیاپ پہن کر کھیلنے والی انڈین ٹیم اتدہ ہی میں مشکلات کا شکار ہو گئے اور انڈیا کے رہن شرما شکر دھون اور امباتی رائیڈو ستائیس رنز کی مجموعی سکور پر پولین لوٹ کے تھے تاہم انڈین کپتان بیراد کھولی نے ایک سو تیس رنز بنا کر اپنی ٹیم کو جتوانے کی خوب کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور انڈیا کی پوری ٹیم دو سو اکیاسی رنز بنا کر پولین لوٹ کے ہر جیت تو کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن اپنے ہی کھراریوں کو آرمی کیپس پہنا کر میدان میں اتارنا اور پھر شکست کھانا انڈیا کے لیے کسی سبق سے کمنا ہوگا